بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامی خلافی رائے کے ساتھ میں حفظ خارک آدمی اور بڑی خبر یہ کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہاتھ کر گئی انہیں غچہ دے دیا انہیں ڈوج دے دیا اب انہوں نے آئینی ترمیم کے عمل میں ہونے والی رائے شماری کا بائی کٹ کر دیا تو تحریکن صاحب نہ قومی اسمبلی میں رائے شماری میں حصہ لے گی نہ سینڈ میں جائے گی اور مولانا فضل الرحمن کو بھی ایک میسج مل گیا ہے کہ اگر انہوں نے آئینی ترمیم میں حصہ نہ لیا اور حکومت کو ووٹ نہ ڈالا تو پھر حکومت اپنی پرانی پوزشن پر پرانے مسعودے پر واپس جا سکتی ہے تو اب دو آپشن ہے مولانا فضل الرحمن ایدھر with us اور with against اگر with us ہے تو مسعودہ کونسا ہوگا اور اگر وہ خلاف ہے تو مسعودہ کونسا ہوگا تو مولانا فضل الرحمن کا یہ حال ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے جن کو یہ شیر اور اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ پنجابی زبان سے اچھی طرح واقف ہے تو ان کے لیے پنجابی کا ایک گانہ ہے کہ سانو نیر والے پول تھے بلا کے تھے ماہی اور ایک کتھے رہ گیا تو تحریکن صاحب جو ہے وہ اب اس پورے کھیل سے ہو گئی ہے باہر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے تحریکن صاحب کی قیادت کو کل کیا کچھ کہا جو منظر عام پر نہیں آ سکا اور اب آہستہ آہستہ ان کی بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کہا ہے کہ پیو یعنی ایک اور نو مئی کا منصوبہ دے دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کیا حکومت آج آئینی ترمیم کرانے میں کامیاب ہو جائے گی معاملہ ڈو اور ڈائی کا ہے نمبر گیم اس وقت اگزیکٹ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور کتنے سینٹرز اور ارکان اسمبلی کے اگوا کی یا بک جانے کی اطلاعات ہیں اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق پی ٹی آئی نے پارلیوان کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر رائے شماری یعنی ووٹنگ کے عمل کا بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا ہے سیاسی کمیٹی کے علامیہ کے مطابق پارٹی پولیشی کی خلاف ورزی کرنے والے تحریک انصاف کے راکینے قومی اسمبلی اور سینٹر کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اور سیاسی کمیٹی نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو ایم این اے یا سینٹر پارٹی پولیشی کے خلاف جائے گا ان کی رہائش گاؤں کے باہر احتجاج کیا جائے گا انویٹڈ کاما میں پورا مند دھرنے دیے جائیں گے اور اس سے بھی انویٹڈ کاما میں ان کے گھروں پر حملے کیا جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی مولانا فضل رمان سے ہاتھ کر گئی ہے تو کل پی ٹی آئی کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل رمان سے بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ عمران خان صاحب مان گئے ہیں اور انہیں مشاورت کے لیے تھوڑا بہت وقت چاہیے اس کے بعد مولانا فضل رمان کی بلاول بٹو سے ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں وزیر داخلہ محسن نکوی بھی شامل تھے فیک اہم میٹنگ ہوئی اور مولانا فضل رمان کو کائل بھی کیا گیا انہیں کنونس بھی کیا گیا ان کے ہاتھ کا لکھو اور مسعودہ پارلیمان میں پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا لیکن مولانا فضل رمان اس بات پر اڑے رہے انہوں نے اسرار کیا کہ پی ٹی آئی نے ہم سے کل تک کا وقت مانگا ہے اور انہوں نے بڑا پوزیٹیو جیسٹر دیا تو کل تک کا انتظار کر لے تو ہفتے کا پورا دن نکل جانے کے باوجود آئینی طرح میم نہ تو سینٹ میں پیش ہو سکی نہ قومی سمبلی میں اور یہ ایک تھکا دینے والا طویل عمل تھا جس میں رات گئے تک کابینہ سینٹ اور قومی سمبلی پرائم منسٹر اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس بات کے انتظار میں رہے کہ مولانا فضل رمان کی طرف سے کیا کال آتی ہے مولانا فضل رمان نے بلاول مٹو کے ساتھ کانفرنس کی اور نے بتایا کہ ان کا آئینی ترمیم کے مصابدے پر اتفاق ہو چکا ہے بس وہ اتنا ٹائم چاہتے ہیں کہ انہیں اتمام حجت کا موقع دیا جائے اور پی ٹی اے نے جو وقت مانگا ہے وہ انہوں نے دیا جائے تاکہ وہ اپنے بانی چیئرمن کے ساتھ ریکنسیڈر کر لیں تو ان کی یہ بات مان لی گئی اور اس وقت آئینی ترمیم کا عمل جو ہے موخر کر دیا گیا مولانا فضل رمان کو وقت دے دیا گیا اور آج پی ٹی اے کی جانب سے یہ علامیہ جاری کیا گیا کہ وہ رائے شباری کا بائی کارڈ کریں گے تو میرے ذرائے کہتے ہیں کہ یہ بات کل ہی مران خان نے اپنی پارٹی قیادت پر واضح کر دی تھی کہ وہ کسی صورت آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہے کل انہوں نے پارٹی رہنماؤں کی جو جی بھر کے کلاس لی وہ ان کے چیروں سے آیاں تھی لیکن ان کی زبانوں پر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن جو ذرائع ہیں کیونکہ ذرائع اس میں ایسے نہیں جو چھپے ہوئے ہیں عمران خان جب کانفرنس روم میں ملاقات کرتے ہیں کسی سے بھی تو وہاں پر جو جیل کے اہلکار ہیں اور جو انٹریلیجنس ایجنسی ہیں وہ ان کو ضرور مانیٹر کرتی ہیں ان کی گفتگو سنتی ہیں تو وہ ملاقات بھی اس لیے پون گھنٹے پر ختم کر دی گئی جب عمران خان صاحب کا رویہ غیر مناسب تھا اور وہ بڑے ہوسٹیل انداز میں گفتگو کر رہے تھے تو کل جب بلاول بھٹو نے مولانا فضل رومان سے ملاقات کی وہ سیدھے پہنچے پرائم میسٹر کے چیمبر میں وہاں پر کبینہ کے لوگ بھی موجود تھے بلاول بھٹو نے مولانا فضل رومان سے ملاقات اور گفتگو کے بارے میں انہیں بتایا اور انہیں کہا کہ مولانا فضل رومان بڑے پوزیٹیو ہیں لیکن وہ حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ ان کا ایکچولی کیا یعنی سٹینڈنگ ہے لیکن ان کا انتظار کیا جائے گا کہ مولانا فضل رومان کیا جواب دیتے ہیں تو اتوار کے روز کی ایک ڈینڈ لینڈ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر مولانا فضل رومان نے حامی نام بھری تو پھر مسعودہ نیا نہیں ہوگا جو مولانا فضل رومان کی طرف سے پروہ بلکہ مسعودہ پرانا ہوگا تو ان شورڈ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل رومان نے کوئی گڑبر کی تو پھر پرانا مسعودہ منظور کرائے جائے گا جس میں فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی شامل ہے لیکن اگر مولانا فضل رومان حکومت کے ساتھ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت کے ساتھ کڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسعودہ منظور کیا جائے گا یہ بات انہیں کل بتا دی گئی تو یہاں پر کہانی میں یہ بہت بڑا ٹویسٹ آ گیا ہے پی ٹی ایٹ اب کھیل سے باہر ہو گئی ہے اب وہ صرف احتجاج پہ جائے گی مظاہرے کرے گی اب گیم جو ہے مولانا فضل رومان کے ہاتھ میں ہے تو ان کے آگے کونہ پیچھے کھائی ہے تو اب یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمن نہیں مانتے تو پھر فوجی عدالتوں کے قیام کا بیل ڈال کر جو پرانا بیل تھا جو پہلے روز مشتہر ہو گیا تھا وہ پھر جو ہے آن کر دیا جائے گا اور اس میں پھر آئین عدالت کا قیام بھی ہوگا اور اس میں پھر جو آئین عدالت کے چیف جرسس ہوں گے وہ ہی اصل چیف جرسس ہوں گے اور باقی جو سپریم کورٹ بنے گی وہ سمجھے ان کے دانت ہی نکال دیا جائیں گے ان کے ناخن کھیچ گئے جائیں گے تو مولانا فضل الرحمن بری طرح پھز گئے ہیں وہ اب تک آئینی ترمیم کا معاملہ پی ٹی آئی پر ڈال لے تھے پی ٹی ان پر ڈال لی تھی پھر پی ٹی آئی نے یہ معاملہ عمران خان پر ڈال دیا تو اسی طرح ریورس سائیکل بھی چل رہا تھا ایک دوسرے پر ڈال کے وقت گین کیا جا رہا تھا تو میں نے اس لئے آپ کو بتایا کل جب تو کل جب عمران خان سے پی ٹی آئی کے رہنمہ کی ملاقات ہوئی تو اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ آئینی ترمیم کے عمل میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ پانچ پیادے جو عمران خان سے ملنے گئے تھے جن میں بریسر گوہر، آسد کیسر، سابدادہ حامد رضا بریسر علی زفر اور سلمان اکرم راجہ ان کی تو عمران خان سے جی بھر کے ٹھکائی کی اور کہا کہ آپ تو پلٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں آپ نان پلٹیکل لوگ ہیں آپ کو یہ سب کچھ نہیں آتا کہ کس طرح اس معاملے کو دیکھا جاتے ہیں تو سیاسی جو لوگ ہیں ان کو میرے پاس بھیجیں عمر یوب کو بھیجیں شملی فراز کو بھیجیں اور اس کے علاوہ جو احمد خان فجر ہیں ان کو بھیجیں اور علی من گنڈاپور کو بھیجیں کیونکہ مران خان علی من گنڈاپور کو نونو کروڑ گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے بیڑا گھر کیا ہے اس کو تو اس کو میرے پاس بھیجیں مجھ سے پوچھیں کو اس نے کیا کیا ہے اس نے دو تین مرتبہ مجھ سے کہا اور میں نے اس کو دو تین موقع دیئے لیکن اس نے ہر بار ہمیں ناکام کیا جو باتیں عمران خان نے کہیں اس قیادت سے انہوں نے پوری باتیں آکے نہیں بتائیں اور انہوں نے عمران خان کا پوزیٹیو فیس پبلک کے سامنے رکھنے کوشش کی لیکن چونکہ عمران خان یہ کہہ چکے تھے کہ بائیکارڈ بھی ہوگا اور جو بھی کسی دوسری کو ووٹ دے گا انہیں بتایا گیا کہ ہمارے بہت سے رکینے اسمبلی اور سینیٹر جو ہیں وہ دوسری طرف جا چکے ہیں اگر ہم بائیکارڈ کر بھی دیں گے احتجاج بھی کریں گے تو بھی حکومت یہ آئینی ترمیم منظور کرانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ فوری طور پارلیمان لیڈر کو بلائیں اور جن لوگوں کے نام آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ فلور کلوسنگ کر سکتے ہیں تو ان کو ابھی ابھی ان کی ممبرشپ ختم کر دیں ان کو لیٹر جاری کر دیں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے آئینی اور کارنوی طور پر تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جب یہ لوگ نکلے تو عمران خان صاحب کے بڑے نینوں کسیدے گئے سید مند ہے ہینڈسم ہے داڑی بڑھ گئی ہے موشے بڑھ گئی ہیں اور عمران خان کی بجلی پانچ دن بند رہی ان کا ٹی وی بند ہے ان کے اخبار نہیں ہیں ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے تو ان کے بارے میں یعنی ان کی جو مظلومیت کا پرچار ہے وہ ایک بار پھر کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ خان صاحب جو ہیں بیچہ تو مقافت عمل ہے یہ دوسروں کو بھی کہا کرتے تھے میں تمہارا ٹی وی بند کر دوں گا تم جیل میں قید کارنے آئے ہو تم میں اور دوسرے قیدیوں میں کیا فرق ہے یہ مقافت عمل ہے آپ اگر غرور تکبر اور اپنے اس جو آپ نے خودساختہ ہائی پرڈیسٹل بنا رکھا ہے اس سے نیچے اترتے تو آپ کو دنیا کی جو حقیقتیں ہیں اور جو گراؤنڈ ریالیٹیز وہ بھی سمجھ میں آ جاتی تو پانچ پیادے ڈانڈ ڈونڈ کھانے کے بعد باہر آئے تو انہوں نے بائی کارڈ کی بات نہیں کی انہوں نے مولانا فضل عمان کو ایک بار پھر چکمہ دیا کیونکہ اتنے دنوں سے مولانا فضل عمان کو چکمہ دے ہی رہے ہیں اور ٹائم بارٹ کر رہے تھے یہ پچیس تاریخ تک جانا چاہتے ہیں اور ان کو یعنی پوری سپورٹ حاصل ہے عدلیہ کے ان آٹھ کالے بھونوں کی جو اس تیاری میں بیٹھے کہ کب وہ پرواز کریں اور لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیں تو یہ بمبل بھی جو ہیں وہ بقاعدہ سیاسی جماعت سے رابطے میں کل صافی ازاز سید نے بھی خبر دی تھی اور کسی اور کے حوالے سے نہیں دی اس نے بقاعدہ چیف جسٹس بننے کے جو امیدوار ہیں جسٹس منصور علی شاہ ان کے حوالے سے خبر دی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ رابطے میں جسٹس منصور علی شاہ بہت ہی اپرائیٹ بہت اچھے اور بہت ہی یعنی کابل جج ہیں اور انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ میں جو سرویسز دیں اور سپریم کورٹ میں لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ججج ہیں لیکن ان کی اندر جو چیف جسٹس بننے کی خواہش ہے وہ پھر اب ان کی جو پوشن ہے وہ پی ٹی آئی نے بڑی مشکوک بنا دی ہے اب ان کے اوپر کوئی اتبار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ خود بھی کہہ دیں کہ نہیں میں نیوٹرل ہوں تو کوئی نہیں مانے گا کیونکہ ان کی پوشن بڑی مشکوک ہوگی تو وہ اسکیل سے ویسے بھی آؤٹ ہونے والے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کو جب بھیجا کہ جا کے لارے لپے لگاؤ باقیوں کو بھیج دو تاکہ میں اٹیک کا پلان انہیں دے دوں تو مولانا فضل الرمان کو رات گئے یہ ناؤس کرنا پڑا کہ پی ٹی آئی کو آر ٹائم دے اس سے پہلے پی ٹی آئی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم منڈے کو دوبارہ جائیں گے اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے ان سے مزید ہدایات لیں گے تو یہ بات پیر پر ڈالی جاتی پھر منگل پر ڈالی جاتی اور اسی طرح جو ہے یہ اس انتظار میں تھے کہ شاید کوئی کام کر کے پچیس تاریخ کو پچیس تاریخ نکال دیں گے پھر اس کے بعد تیکنیکلی قرونی طور پہ منصور علی شاہ چیف جیسس بن جائیں گے کاضی فائزہ گھر چلے جائیں گے تو چیف جیسس کو اٹانا پھر جو ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ایک لمبا پروسیس ہے جوڈیشل کمیشنر میں جائے گا وہاں پہ کیا ہوگا اور اس سے پہلے پہلے منصور علی شاہ کیا قیامت ڈھا دیں گے اس کا بہت سے لوگوں کو اندازہ ہے تو یہ معاملہ وہاں تک لے جانے کوشش کی جا رہی تھی یا کی جا رہی ہے برحال اس کے جانسے میں حکومت نہیں آئی اور اس لئے کرنا چھ گھنٹے گزارے گے اور مولانا فضل الرمان سے کمیٹمنٹ لے کے اٹھے پی ٹی آئی کو یہ پیغام مولانا فضل الرمان کی پریس کونف کے ذریعے مل گیا کہ بات پیر تک نہیں جائے گی یہ بات اتوار کو ہی سمپ کرنی پڑے گی تو اس لئے پھر تحریک انصاف نے ان کی سیاسی کمیٹی نے یہ علامیہ جاری کیا کہ جناب مکمل بائی کارڈ کیونکہ اب وہ پوچھنے تو گئی نہیں عمران خان سے کہ عمران خان نے بائی کارڈ کا اعلان کیا یہ تو بات تہوچکی تھی پہلے سے عمران خان کے مرضی کے بغیر نہ آئینی ترمیم کے حق میں بوٹ جائے گا نہ یہ بائی کارڈ کریں گے تو بائی کارڈ کا یہ فارمولا جی میں ڈال کے لائے تھے تو انہوں نے سیاسی کمیٹی میں بیٹھ کے وہ ساری باتیں جو عمران خان نے ان سے کہی تھی کہ جو عرقین اسمبلی اور سینیٹر بگ گئے ہیں ان کے گھروں پہ جاؤ مظاہریں کرو اور یہ عمران خان سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور پہلے بھی انہیں ناکامی کا موہ دیکھنا پڑا ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے تھے وہ تو کہتے تھے کوئی تم لوگوں سے شادی نہیں کرے گا کوئی تمہارے بچوں کو رشتے نہیں دے گا وہ جو راجہ ریاض صاحب تھے نور عالم خان صاحب تھے ان کو خان صاحب گالیاں دیتے تھے اور ان کے لئے برے برے الفاظ استعمال کرتے تھے لیکن راجہ ریاض صاحب کے بیٹے کی بھی دھومدام سے شادی ہوئے اور سارے پی ٹی ای ویل اس میں گئے ہوئے تھے تمالیں ڈال لے تھے نوٹ لوٹ رہے تھے شادی ہوئے ہمیں نوٹ پھینکتے تھے وہ سکھے لوٹنے والے سب وہاں پہنچے ہوئے تھے تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا حاسب کا یہ نکتہ نظر یہ کہ چڑ جاؤ ان کے اوپر اٹیک کرو اور پچیس اکتوبر تا کے لئے سات سنہ لینے دو لیکن حاسب کو ایکچولی نہیں پتا کہ ان کا یہ سارا جو منصوبہ ہے وہ سب کے سامنے ہے وہ نقام ہو چکا ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ اب تک شاید ملک کے اندر انقلاب آ چکا ہوگا اور اب تک کوئی اور بڑی طاقت جو ہے وہ برسرے اکتدار آئی ہوگی جو انہیں ویلکم کہے گی تو ان کے سارے جو معاملات ہیں نا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو اتوار کے روز چھوٹی تھی ہاتھ سب کو اندازہ نہیں تھا کہ حکومت چھوٹی کے روز بھی کام کرتی ہے خود تو برانخنان صاحب نے کبھی کام نہیں کیا اتوار کے روز اور ویسے بھی وہ نارملی دو گھنٹے کام کرتے تھے انہیں چھوٹیاں کرنا اور پارٹی کرنا زیادہ پسند ہے تو وہ کرتے رہے ہیں تو ان کے ہابی رہی ہے پارٹی کرنا تو ذرائع کہتے ہیں کہ پوزشن کے دس سینیٹر حکومت کو ووٹ دیں گے ان میں پی ٹی اے کے تین مینگل گروپ کے دو اور باقی کا تعلق ایک اور جماعت سے ہے یہ صورت میں کہ اگر حکومت کا نمبر گیم جو ہے وہ مورا فضل عبان کے ساتھ پورا نہیں ہوتا ہے اب اس صورت حکومت کے بعد چون ووٹ ہے سینیٹر کے اندر انہیں چو سٹھ ووٹ درکار ہیں تو چار ازاد رکان موجود ہیں فیصل وارڈا صاحب اکوزی رہزم انوار اللہ کاکر صاحب ہیں پھر محسن نکوی وہ بھی ازاد حیثیت میں جیتے ہیں اور عبدالقادر یہ چار لوگ ہیں جو کہ حکومت کے حق میں ووٹ دیں گے تو چون ون اور چار اٹھاون ہو گئے اور اس کے علاوہ اگر مولا فضل عبان کے ووٹ آپ ڈالتے ہیں تو یہ پانچ ووٹ ان کے یہ 63 ہو جائیں گے حکومت کو ایک آدھ ووٹ کی طور پڑے گی تو ان کے پاس اس ایک کی بجائے زیادہ ووٹ ہے اگر بالفرض مولا فضل عبان سلپ ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا پھر حکومت کے پاس آپشن میں مینگل گروپ کے دو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے کوئی چار سینیٹر ہیں اور اس کے علاوہ جی ای ای فی کے بھی دو سینیٹر ہیں تو دوروں صورتوں میں حکومت کے پاس نمبر گیم سینیٹر کے اندر موجود ہے خود تحریکین صاحب کے لوگ شاہوں کریشی کے بیٹے زہن کریشی پر شبہ ظاہر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے مردان سے ایک سینیٹر ہے فیصل سلیم ان کا نام لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر زرکا تیمور پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے ان کا نام بھی ہے پھر جی ای فی کے سینیٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں اب پی ٹی آئی والے اور دیگر جماعتوں کے لوگ یہ رو رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں کہ ہمارے سینیٹر بگ گئے ہیں ہمیں چھوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ اگداری کی ہے وفاداری نہیں کی تو بھائی صاحب جب پیسے لے کر کسی کو سینیٹر بناو گے تو وہ اپنا پرافٹ تو لے گا پرافٹ مارجن کے ساتھ سیٹری بیچے گا تو وہ کیا کرے گا تو یہ جو سینیٹر قوم اسمبلی اور سوائی اسمبلی کی سیٹیں ہوتی ہیں ان میں بہت ساری سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پیسوں سے خریدی جاتی ہیں تو کون سا نظریہ کون سا انقلاب کون سی قیادت آپ دیکھیں جس پارٹی کا سربراہ گھڑی نہ چھوڑے توفہ نہ چھوڑے کلم نہ چھوڑے کفلنگ نہ چھوڑے اس کی بیوی زیورات نہ چھوڑے وہ سب پی جائیں وہ اگر اخلاقیات کی بات کریں ایمانداری کی بات کریں وفاداری کی بات کریں اور انقلاب لانے کی باتیں کریں تو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا الیکشن میں بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز کی سیٹیں اسی طرح بکتی ہیں جس طرح سینیٹر میں بکتی ہیں اور ویسے بھی جو پاکستان کے اندر پارٹی کا جو سٹرکچر ہوتا اس میں جس کو بھی ٹکٹ لینا ہوتا وہ پہلے پارٹی کو فنڈ دیتا ہے تو پیسہ تو انوالو ہے اور سینیٹر جو ہے وہ تو بنتے ہی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے اگر آپ یاد کریں جو عمران خان کے دور میں سینیٹر کا الیکشن ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے زمیر کو ووٹ دیا تھا بات لگا کہ اپنے سینیٹرس کو علاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آج اس کی نفی ہوئی ہے کیونکہ سینیٹرس صاحبان میں جو پیپس پارٹی میں ہیں پی ایم ایلین میں ہیں باقی پارٹیز میں ہیں انہوں نے اپنے زمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو ایم ایلین کے لوگ میں یکنگ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ووٹ ہمارے بڑھیں گے کام اگر ہوں گے اس کا مطلب آپ پی ایم ایلین کے بندے توڑ لیں گے تو وہ زمیر بھائی صاحب ابھی تک زندہ ہے وہ زمیر بھائی صاحب اس سیلیکشن میں بھی کام آئیں گے بہت سے لوگوں کا زمیر جاگے گا اور پی ٹی ای نے ویسے بھی کسی سمگلر کو جو کہ سگرٹ کا سمگلر ہے کسی بیوٹیشن کو جو خان صاحب کو دعائیاں دیتی ہے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دی ہیں اب امران خان نے جو ان کو حکم دیا کل کہ جو ممبر بک جائے گا ان کے گھروں پہ جاؤ ان کا گھراؤ کرو ان کو ڈسکوالیفائی کر دو اس رائے شماری کی عمل سے پہلے پہلے تو دوسری لفظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کی پارٹی میں سے فلور کروسنگ کرے ان کے گھروں پہ حملے کرو یا ایک اور نوم ہی کرو تو جائیں ڈاکٹر زرکا تیمور کے گھر پہ وہ کینڈ میں رہتی ہیں فوجی لاکہ ہے تو کرے ایک اور نوم ہی اگر حمد ہے تو سوال کیا جارہا ان کو پکڑے جینوں نے ان کو ٹکٹ دیا اور بھائی عمران خان نے جاری کیا ٹکٹ ڈاکٹر زرکا تیمور کو اور عمران خان نے اس لیے ان کو ٹکٹ جاری کیا کہ عمران خان سب کو خوبصورت دیکھنا ہے سوار دیکھنا ہے ان کے موہ پہ اتنے کھڑے ہیں اتنے تو جس مرکٹ پہ ٹیسٹ میچ ہوا نا بھی ملتان میں اتنے کھڑے وہاں پہ نہیں ہیں جتنے عمران خان سب کے چیرے پہ ہیں تو وہ یہ کھڑے بھرنے کا کام ڈاکٹر زرکا تیمور کرتی ہیں وہ اسی چیز کی ماہر ہیں بوٹکس وغیرہ بھی کرتی ہیں ڈاکٹر زرکا تیمور کلاتی ہیں پڑی لکھی خاتون ہے اور ان کا پروفیشن ہے اور بائی دعوے یہ ان کی ضرور نہیں تھی کہ ان کو سیننگ کا سیڈ دیا جائے یہ ضرورت عمران خان کی تھی کہ ان کو مفت میں کام کرانا تھا تو مفتے تو عمران خان توڑنے کے ماہر ہیں عمران خان کے ساری لائف اٹھا کے دیکھ لیں مفتہ عمران خان نے توڑا کبھی جے میں پیسے نہیں رکھے اگر یوسف صلاح الدین ان کے دوست تھے ان سے آپ پوچھ لیں تو آپ کو زیادہ بہتر حقائق بتا سکتے ہیں میں ان کے نام سے منصوب کوئی بھی سٹیٹمنٹ یہاں پہ جاری نہیں کر رہا ہوں وہ ہمارے بھی اچھے دوست ہیں لیکن وہ عمران کے بڑے طویلر سے دوست رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ عمران خان جو پیسے رکھے نہیں چلتا عمران خان مفتہ توڑنے کے عادی ہیں آپ دیکھیں انہوں نے جب ان کو مقدمات ہوئے تو انہوں نے سارے وکیلوں کو دے دی ہیں چلو بھی مفت میں کسی کو سینیٹر بنوا دیا کسی کو قوم اسمبلی میں الیکشن لڑوا دیا عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لوگوں کو یہ سینیٹر اور قوم اسمبلی کے ٹرکٹ دی ہیں اس طرح مردان کا فیصل سلیم ہے اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس نے جی اسی کروڑ لے لیا ہے تو اس کو ضرور نہیں ہے وہ ایک امیر آدمی ہے رب پتی آدمی ہے اس کے لیے پچاس کروڑ سو کروڑ تو کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اس کا اربو روپے کا کاروبار ہے وہ بزنس مین ہے سینیٹر کا سیٹر جو ہے وہ مالدار آدمی کو اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو پروٹوکول بھی درکار ہے اس کو عزت بھی درکار ہے وہ نہیں چاہتا کہ جب وہ ائرپورٹ پہ جائے اور لائن میں اس کو کھڑا کیا جائے اور کوئی عام پولیس والا اس کو سڑک پہ روکے اس کا چلان کر دے پیسہ اتنا پیسہ کس کام کا ہوتا ہے تو سینیٹر کی ٹکے 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 ملتی ہے عزت بچانے کے لیے معاشرے میں سٹیٹس کے لیے تو لوگ خرید لیتے ہیں یعنی نہ کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے فجے دے پاوے فجے دے پاوے تو یہ سارے فجے کے پاوے ہیں وہ ایک کوئی لاوہ تھا نا جو لاہور کا پاوہ تھا وہ بھی اس لیے لاہور کا پاوہ بنا ہو تھا کہ بھائی سب بکتا ہے خریدو تو شاہو اکریشی کا بیٹا بھی لیفٹ رائٹ ہو گیا اب اس کو ٹکٹ کیا کسی اور نے دیا ہوگا پارٹی ٹکٹ بناہر نے جاری کیا تو کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ اختر مہنگل صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ آئینی ترامیم آپ پارہ سے آ رہی ہے تو حضور اگر آپ پارہ سے آ رہی ہوتی تو آپ سجدے میں ہوتے آپ کے دو سینیٹر جن کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان سے پوچھ لیں ان سے پریس کانفرنس کلا دیں کہ ہمیں گواہ کیا گیا تھا اس طرح مولانا فضلرمان کے مفتی شکور صاحب ہیں مولانا نے شکوا کیا کہ ان کو اٹھایا گیا ہے وہ بھی ان کے پاس پہنچ گئے ہیں انصاف سے منحرف ہو چکے ہیں اور چھے کا تعلق خیبر پختمہ سے باقی کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے تو پی ٹی اے کی کمیٹی نے اس لیے یہ علامیہ جاری کیا ہے کہ ان کے بندے جو ہیں وہ ان کو ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور وہ ویسے باہدہ بھی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نونلی کے اپنے بھی چھے لوگ جو ہیں وہ اگواہ کر لیے گئے صرف پی ٹی اے اور جیو آئی اور بی این پی کے لوگ نہیں گرفتار ہوئے آہ کیونکہ ان کا سافٹوئیر بھی خراب ہو گئے تھا وہ بھی اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تو اب جو تحریکن صاحب کے وہ تخم ملنگا والے مرشد ہیں نا چیا سیڈ والے آہ تو کل آپ نے جو ان کا جو مینیو دیکھا تھا کہ ان کو کیا کیا دیا جاتا ہے اس میں مارننگ ٹائم ان کو تخم ملنگا کا شروع دیا جاتا ہے سویرے سویرے تخم ملنگا کون پیتا ہے پجابی میں ہم نے تخم ملنگا کہتے ہیں وہی پیتے ہیں جن کے اندر بڑی آگ ہو بڑی حددت ہو اور وہ اس کو جو ہے وہ سولانا چاہتا ہے گوند کتیرہ تخم ملنگا اس قصد بھی چیزیں آدمی کے اندر درہ تھندگ پیدا کرتی ہیں خان صاحب انہیں جیڑی آگر لگی ہوئے ہیں سارے نے پتہ کیلی لگی ہوئے ہیں تو اب یہ تخم ملنگا والے ہیں جنہوں پاکستان کے لیے نہیں سوچتے یہ اگر پاکستان کے لیے سوچتے تو حالات ایسے نہیں ہوتے آج کے حوالے سے قوم اسمبلی کا جو جلاس ہو رہا ہے اس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم ایجنڈے میں شامل نہیں ہے لیکن آئینی ترمیم جو ہے وہ آج لازمی ہر صورت منظور کر لی جائے گی ورنہ حکومت کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں خود کو بچا سکے آئینی ترمیم جو ہے وہ سپلیمنٹی ایجنڈے کے تحت لائی جائے گی آئی اس میں جو آج کے ایجنڈے میں چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں ایک انصاف اتھارٹی کا ترمیمی بل ہے اور اس کے علاوہ صدر کا مشترکہ خطاب بھی ہے اور شکریہ کی تحریک بھی ہے تو اس سے سمجھ جائیں کہ آج یہ کام ہونا ہے تو اب تک لیتنے اپنا گردن و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھی گا